اس مقالے کے اس نشست کے آخری مقالہ نگار بھی ہیں اور اس نشست کے صدارت بھی کر رہے تھے اور یہ اتفاق ہے کہ اس مجلس کی صدارت بھی ایک ندوی کے حصے میں آئی اور نظامت بھی ندوی کے حصے میں ہے اور جو مقالہ پیش کیا جائے گا اس کا بھی تعلق میاں صاحب کے شاگردوں کا ندت العلماء کی تحسیس میں حصہ میں اس شہر کے ساتھ مولانا شمیم صاحب ندوی کو جو تولیل قامہ ہیں تولیل نفس تحریر بھی ہیں تولیل خطابہ بھی ہیں کہ وقت کی نزاکت کے ساتھ وقت ختم ہو چکا ہے بزان ہونے والی ہے میں اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا کہ نجانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں بات کرتے ہوئے تو دل خرید لیتا ہے خرید لیتے ہو میں جو ہے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کی ریاض کرتے ہوئے اپنی گفتگو جو ہے سامین تک پہنچائیں السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعالی وصحبہ اجمعین محترم صدر سمینار علماء زیوقار طلباء مدارس اسلامیہ اور معزز سامین وقت کا وقت کی تنگی کا بار بار احساس بھی دلائے آجاتا ہے اور ہمیں خود بھی احساس ہونا چاہیے نماز زہر کے ازان کا وقت ہو گیا ہے مقالہ نگاروں کے لیے دس منٹ بارہ منٹ کا وقت یہاں سے متعین ہوا ہے اور صدارتی کلمات کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے اس وجہ سے اگر دو چار منٹ زیادہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ اسے سما خراشی پر محمول نہ کریں گے یا اسے تضیع اوقات نہ سمجھیں گے مقالہ میں نے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے دارالعلوم ندوت العلماء کی تعمیر و ترقی اور اس کی تاسیس میں میاں صاحب رحمہ اللہ کے شاگردوں کا حصہ یہ بہت اہم موضوع ہے میاں صاحب کے شاگردوں نے جیسا کہ بار بار آپ سنتے رہے ہیں ہندوستان کی بڑی بڑی سیاسی اور علمی تحریکات میں حصہ لیا اور قائدانہ کردار ادا کیا ان میں جمعیت العلماء اور دارالعلوم ندوت العلماء خاص اہمیت کے حامل ادارے ہیں اس کے بارے میں آپ سرسری طور پر بہت کچھ جان چکے ہیں میں نے مقالہ لکھا تو لکھتے لکھتے موضوع بہت اچھا اور بہت اہم تھا اس پر 65 صفحات ہو گئے 65 صفحات کا مقالہ تو نہیں ہوتا ہے اس کو چھوٹا سے کتابچہ کہہ سکتے ہیں اس لئے میں صرف اس پر سرسری نظر ہی ڈال سکتا ہوں صرف انامین ہی آپ کو سنا سکتا ہوں بارہار شروع کے 25 صفحات میں میں نے ہندوستان کے ان حالات کا تذکرہ کیا ہے جس میں مسلمانوں کی یہاں پر آمد ہوئی اور فقہ حنفی کی ترویج و اشارت کے خاص اور اہم اسباب کیا تھے ان کا ذکر کیا اور احادیث اور سنت پر عمل اور احادیث کی پامالی کا جو مزاج بنتا رہا یہاں کے فرمارواؤں کی وجہ سے اور ان کے اپنے مزاج کی وجہ سے ان کے اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے جو مزاج تشکیل دیا گیا اس اسباب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد صحای ستہ کا درس یہاں پر بہت عرصے تک نہیں ہو سکا یہاں تک کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جب حجاز تشریف لے گئے تو پہلی بار اپنے ساتھ صحای ستہ لے کر کے آئے اور اس کے بعد صحای ستہ کا درس شروع ہوا شاہ علی اللہ محدث دہلوی کا خانوادہ اس کے لئے مبارک بات کا مستحق ہے کہ انہوں نے اس مزاج کو بدلا اور یہاں پر اشتہات کا دروازہ کھولا اس کے بعد اسی فکر کو آگے بڑھانے میں جو جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لئے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور سمات فرما رہے ہیں کل شام سے وہ ہمارے میاں سید محمد نظیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس فکر کو اس قدر عام کیا ان کے شاگردوں کی تعداد کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں اور بہت مبالغہ بھی ہے اور کبھی کبھی اس میں بہت سی باتیں مختلفی کی جاتی ہیں بعض لوگوں نے لکھا ان کے تذکرہ نگاروں نے کہ ان کے تلامیزہ کی تعداد بیس ہزار تھی بعض لوگوں نے ایک لاکھ بیس ہزار کہا ہے بعض لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ کہا ہے مختلف ناحیے سے یہ ساری تعداد درست ہو سکتی ہے بہرحال انہی کے شاگردوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے دار العلوم ندت العلماء کی تحصیص میں بھی حصہ لیا شروع سے اس کی مجلس تحصیصی میں وہ شامل رہے اور اس کے بعد انہوں نے دارالون ندت العلماء کے تخیر لنسب العین کو آگے بڑھانے میں بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا اس کو ہندوستان برے صغیر میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس کو متعارف کرانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے اس کی تحصیص سے لے کر کے تعمیر و ترقی تک اور اس کے تخیر لنسب العین کو پروان چڑھانے سے لے کر کے اس کے اوپر جو مشکل وقت آئے مختلف اوقات میں اس کو مختلف فتنہ اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تولماء اہل حدیث سب سے زیادہ سینہ سپر رہے اور مختلف چیلنجوں سے نبردازمہ ہونے کے اس کو قابل بنایا ان کے اہم شاگردوں میں تو میں نے پھر اس کے بعد دارالون ندت العلماء کے قیام کی ضرورت کیوں پڑی پچیس صفحے میں میں نے ہندوستان کے حالات لکھے ہیں اس کے بعد دارالون ندت العلماء کے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو اختلافی مسائل تھے ان میں بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا اور تقلید کا اتنا زیادہ زور تھا کہ اہل حدیث مسلیان کے اوپر مساجد کے دروازے بند کر دیا گئے تھے ان سے مساجد سے ان کو نکالا جا رہا تھا آمین بالجہر اور رفائدین کرنے پر ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھی انگریزوں کے ہاں انگریز حکام کے ہاں ان کے مقدمات لے جائے جاتے تھے ان کو سزائیں دی جاتی تھی بہت ہی نازک حالات تھے اور اس طرح سے بہت پورے ملت اسلامیہ کی مٹی پلی دھو رہی تھی تو ضرورت پڑی کہ رفی نزائے باہمی کے نام پر کسی تحریک کو چلایا جائے تو دالوں ندت العلماء لخنوں کی بنیاد جو پڑی ہے تحریک ندت العلماء کے نام سے پہلے اس کی بنیاد پڑی ہے پہلے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا جس شکل میں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور تعلیمی ادارہ ہے جمعیت علماء کی طرح سے ایک تحریک تھی تحریک ندت العلماء اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا رفی نزائے باہمی جو مسلمانوں کے مختلف مقاطع فکر کے درمیان جو نزاعات جو برپا ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے اور اس کے بعد اصلاح نساب کے مختلف مدارس میں جو نساب پڑھائے جا رہا اس کی اصلاح کی جائے تو نزائے باہمی کے چونکہ سب سے زیادہ شکار ہمارے اہل حدیث بھائی ہو رہے تھے ان کی تعداد کم تھی ان کو مدارس سے نکالا جا رہا تھا ان کو سزائیں دی جا رہی تھی اور لاتھی ڈنڈوں سے ان کو پیٹا جا رہا تھا اس لیے اس تحریک پر سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کیا وہ اہل حدیث علماء نے تو میں نے مختلف تفصیل سے تذکرہ کیا ہے چار چار پانچ 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 صفات میں تذکرہ کیا ہے مولانا سناؤلہ عمرسری رحمہ اللہ کا پانچ چھ صفات میں تذکرہ ہے مولانا ابو محمد ابراہی ماروی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے اور اسی طرح سے ان کا تین چار صفے میں تذکرہ ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے اور میں مختصر بہت ہی اختصار کے ساتھ روشنی ڈال دوں کہ مولانا سناؤلہ عمرسری رحمہ اللہ جب ندوے کی تحصیص کے لیے جو میٹنگ ہوئی ہے یعنی وہ ندوے کی میٹنگ نہیں تھی کہ ایک اس طرح کی ایک تحریک چلائے جانی کی ضرورت ہے تو پورے ہندوستان کے نامور چودہ علماء وہاں پر تشریف لائے ان چودہ علماء میں جب ان کے ناموں کی جو فہرست ہم دیکھتے ہیں تو مولانا سناؤلہ عمرسری رحمہ اللہ کا نام پانچوے نمبر پر ہے اور بڑے بڑے عجلہ علماء دیوبند کا نام ان کے بعد لکھا گیا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور اسی طرح سے مولانا احمد حسن کانپوری اور اسی طرح سے اور دوسرے بڑے علماء مولاما دیوبند کا نام جو مولاما بریلوی اور علماء دیوبند کا نام اس کے بعد لکھا گیا ہے مولانا سناؤلہ عمرسری اسی سال فارغ ہو رہے تھے مدرسہ فیض عام کانپور سے اور کچھ جو طلبہ فارغ ہو رہے تھے ان کی دستار بندی بھی ہو رہی تھی یہ بالکل نئے نئے فارغ ہو رہے تھے پھر بھی ان کا علم اتنا وسیع تھا کیونکہ اس سے پہلے دیوبند سے فارغ ہو چکے تھے اور اس سے پہلے میاں صاحب رحمہ اللہ کی درس میں بھی شرکت کر کے سند اجازہ لے چکے تھے لیکن فقہ اور منطق و فلسفہ میں درک حاصل کرنے کے لئے انہوں نے مدرسہ فیض عام میں داخلہ لیا تھا بارحال اس فراغت کے پہلے ہی سال ان کو اس بڑی ایک عظیم مجلس میں جس میں منتخب علماء پورے ہندوستان سے تشریف لائے تھے اس میں ان کو شرکت کا موقع ملا اور بڑے بڑے عجلہ علماء پر ان کو فوقیت دی گئی اس کے بعد اس کا پہلا اجلاس عام بھی کانپور میں ہوا اس میں ہمارے اہل احدیث علماء میں سے اور میاں صاحب کے شاگردوں میں سے مولانا ابو محمد ابراہیم عاروی رحمہ اللہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ مولانا سناولہ عمر السری رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ دیگر اہل احدیث علماء اس مجلس میں شرک تھے اور اس کے بعد مولانا صنع اللہ عمر السری رحمہ اللہ کا کردار ندوے کی تعمیر و ترقی میں سب سے زیادہ نمائی ہے یعنی ندوے کے چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مولانا صنع اللہ عمر السری کی طرح سے ندوے کے لیے قربانیاں دی ہوں گی ندوے کے لیے اپنا وقت دیا ہوگا ندوے کے لیے ندوے کے تعارف کے لیے تحریک چلائی ہوگی اور ندوے کو مشکلات سے اور مسائل سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا سرگرم کردار ادا کیا ہوگا مولانا صنع اللہ عمر السری رحمہ اللہ کا نام دس لوگوں میں سربراہ اردہ لوگوں میں مولانا صنع اللہ عمر السری کا نام ہونا چاہیے بہت سا تکلیف دے موضوع ہے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمات کا ندوے میں اعتراف نہیں گیا گیا لیکن تاریخ ندوے العلمات جب مرتب کی گئی دو جلدوں میں پہلی جلد ہمارے استاذ گرامی مولانا اسحاف جلیس ندوی نے مرتب کی ہے اور دوسری جلد ڈاکٹر شمس طبریس خانہ مرتب کی ہے مولانا صنع اللہ عمر السری کا نام مختلف جگہوں پر مختلف مقامات میں اس میں آتا رہا ہے اگرچہ ان کی خدمات کا بہت بڑے پیمانے پر جس طرح سے اعتراف کیا جانا چاہیے نہیں کیا گیا ہے بہرحال وہ شروع سے شگریق رہے ہیں اس کے مجالس میں اس کے مجلس انتظامیہ کی ممبر رہے ہیں اور اس کے بعد ندوے کے خلاف ایک مرتبہ احمد رزا خواہ مولانا احمد رزا خواہ برعیلوی نے تحریک چلائی تھی اور اس کے مقابلے میں جدوہ اور خدوہ کئی طرح کے اور ادارے قائم کیا تھے اور بہت سے پنفلٹ نکالے تھے انہوں نے ندوے کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی تھی اس کو برباد کرنے کے لیے تو ہمارے اہل حدیث علماء اور میاں صاحب کے شاگردان یہی سامنے آئے تھے مولانا صلی اللہ عمر السری مولانا حفیظ اللہ عاظمی اور دوسرے اہل حدیث علماء میاں صاحب کے شاگردو سامنے آئے اور انہوں نے پنفلٹوں کے مقابلے میں جوابات تحریر کیے اور اس کے بعد اتنا سخت جواب دیا اتنا مسکت جواب دیا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اس فتنہ برعیلویت کے فتنے سے ندوے کو تباہ و برباد کرنے کے جب سازش ہوئی وہ سازش اتنی گہری تھی کہ حجاز تک اس کا دائرہ اسی ہو گیا تھا اس کے پہلے ناظر مولانا محمد علی منگیری رحمہ اللہ بلکل یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ندوہ ختم ہو جائے گا اس کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بجا سکتا تو انہوں نے ہمارے اہل حدیث علماء مولانا صلی اللہ عمر السری اور ہمارے دیگر مولانا ابو محمد ابراہی ماروی مولانا محمد حسین بٹالوی اور غیرہ کو لحاظ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ان کے پاس لکھا کہ ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں ہم اور آپ تو ایک ہی امام کے مقلد ہیں یہ بیچ میں اہل حدیث بعد میں کہاں سے آقودے ہم کو اور آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے جبکی مولانا صلی اللہ عمر السری مہلے سے انتظامی میں موجود تھے ان کی دلشکنی کی پرواہ نہیں کی لیکن جب یہ فتنہ تب بھی نہیں تھنڈا ہوا تو مولانا صلی اللہ عمر السری اور مولانا محمد حسین بٹالوی وغیرہ نے پمفلٹ کا جواب پمفلٹ سے دیا اور اتنا مسکت جواب دیا کہ ان سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں اور فتنہ تھنڈا ہو گیا اس کے بعد مولانا صلی اللہ عمر السری کا کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب ندوے میں ایک مرتے اختلاف و انتشار کا دور شروع ہوا اور اس کے بعد یہ لگتا تھا مولانا علیمیہ مولانا سید ابو حسین علی ندوی رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی مولانا اپنے والد مولانا سید عبدالحی کے سوان حیات پر حیات عبدالحی کے نام سے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر علماء کا اخلاص نہ ہوتا بانیان کا اخلاص نہ ہوتا اور علماء کے جد جہد نہ ہوتی تو یہ دالالنون ندوط العلماء اور تحریک ندوط العلماء کبھی کا قصہ پاری نہ من چکا ہوتا یہ بلکل اپنی آخری سانسے لے رہا تھا اور اس کے لئے اسی دہلی کے اندر حقیم اجمل خان کی قیادت میں ان کی تحریک پر یہاں پر ایک بہت بڑا یہ تحریک ندوط العلماء بلکل تباہ ہو چکی تھی بورے ہندوستان میں سارے لوگ ان علماء کے خلاف ان علماء دیوبند کے خلاف یا قدامت پرست علماء کے خلاف تحریک چلا رہے تھے سارے پرچوں میں لکھے جا رہے تھے اس وقت اہل حدیث علماء ہمارے سامنے آئے یہی میاں صاحب کے شاگردان سامنے آئے اور انہوں نے ندوط علماء کو بچانے کی بھرپور کوشش کی وہ تھے اور ان کی فکر کے فکری وارث اور جانشین تھے مولانا ابو القلام آزاد اور نواب صدیق حسن خان کے صاحب زادے مولانا علی حسن صاحب جو ندوے کے ندوے کے محتمیم بھی رہ چکے ہیں کافی عرصے تک اور اس کے علاوہ اور دوسرے ہمارے علماء اور وہ میٹنگ پورے ہندوے پانچ سو ندوے کو بچانے کے لیے پانچ سو تنظیمِ علق قائم ہو گئی تھی جن کا نام ہی تھا کہ ندوے کو بچانے کے لیے تنظیمیں قائم ہوئی تقریباً پانچ سو تنظیمیں پورے ہندوستان میں قائم ہو گئی تھی کہ ندوے کو کیسے بچایا جائے لیکن ندوے کو بچایا ہے ہمارے حلی حدیث علماء نے مولانا صنعاللہ عمر السری مولانا ابو القلام آزاد اور اس کے علاوہ مولانا علی حسن نواب صدیق حسن خان صاحب کے صاحب دگان نے اور ان سب لوگوں نے ملکل کوشش کی یہی وجہ تھی کہ ایک بہت بڑی مجلس جب بلائی گئی تو اس کی صدارت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ مولانا صنعاللہ عمر السری رحمہ اللہ کی ندوے کے لئے جو قربانیاں ہیں اور ان کا جو اخلاص ہے اور انہوں نے اس کے لئے جو وقت دیا ہے اور اس کو مٹنے اور بچانے مٹنے سے بچانے کے لئے ان کی جو کوششیں رہی ہیں ان سے زیادہ کوئی شخصیت پورے ہندوستان میں اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس مجلس کی صدارت کرے اسی دہلی کے اندر مجلس ہوئی اور اس کی صدارت مولانا صنعاللہ عمر السری رحمہ اللہ نے فرمائی یہاں تک کی حکیم اجمل خان صاحب کو کہنا پڑا کہ مولانا ہمیں امید تھی کہ اس مجلس کی صدارت کے لئے آپ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہے لیکن آپ اس طرح سے اس کو ختم کریں گے اور اس طرح سے اس کو تھنڈا کریں گے اور اس طرح سے مخالفین کی زبانوں کو خاموش کریں گے ہمیں اتنی بھی توقع آپ سے نہیں تھی جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے بارال ہمارے اہل حدیث علماء اور میاں صاحب کے شاگردوں کا ندوے کی تعمیر و تاسیس میں بہت اہم کردار رہا ہے میں نے مقالہ لکھا ہے اگر تو جاگر دس منٹ میں چند باتیں اور سماعت فرمالے مولانا سناؤلہ امرستری رحمہ اللہ میاں صاحب کے اب بہت اہم شاگردوں میں سے میں ان کا شمار ہوتا ہے اور انہوں نے بہت ہی حکمت عملی سے مختلف موقع پر کم سے کم دو مواقع ایسے آئے کہ ندوے کو انہوں نے تباہ ہونے سے اور ٹوٹنے سے بچایا اسی طرح سے مولانا عمرستری رحمہ اللہ نے ندوے سے اپنی دلی وابستگی اور اپنے اخلاص و دلسوزی کا بارہا مظاہرہ کیا اسی طرح جب انگریزی حکومت سے امداد بند ہو جانے ندوے کے اوپر کئی طرح کی سارکاری پابندیاں آیت کیا جانے اور ندوے میں برپا اختلافات و تشتت و افتراق کے نتیجے میں ملک کے نوابین کی طرف سے جاری عطیات کے بند ہو جانے کی وجہ سے ندوہ جب مالی بہران کا شکار ہوا تو مولانا عمرستری رحمہ اللہ نے بڑی بڑی گراہ قدر رکوم سے اس کا مالی تعاون کیا کم لوگ یہ جانتے ہوں گے مولانا عمرستری رحمہ اللہ کا جب پریس قائم ہو گیا اور اس کے بعد شروع میں بہت غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا رفوگری ان کا پیشہ تھا ان کے بھائی کا اور اسی سے ان کو شروع میں لگایا بھی گیا تھا لیکن بعد میں جب انہوں نے پریس وغیرہ قائم کیا تو بڑے متومن لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا تو انہوں نے بڑی بڑی گراہ قدر رکوم سے ندوے کی مالی امداد بھی کی ہے اور ندوے کی تشکیل و تاسیس اور اس کی تعمیر و ترقی میں مولانا عمرستری رحمہ اللہ از اول تا آخر دام درم قدم سخنے ہر طرح سے شریک رہے مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ اس کی پہلی مجلسے انتظامی میں شریک رہے اور اس کے بعد جو اس کے لیے جو دستور احساسی ترتیب دیا گیا کم لوگ شاید اس کو جانتے ہیں کسی بھی نئے ادارے کسی بھی نئی تحریک کے لیے دستور کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور دستور احساسی جب ترتیب دیا جانے لگا تو اس میں ہمارے تین علماء علیہ دیس اور تینوں میاں صاحب کے شاگرد ان کا بہت اہم کردار رہا بارہ رکنی کمیٹی بنائی گئی دستور بنانے کے لیے سات رکنی کمیٹی بنائی گئی دستور احساسی کے لیے اس میں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ مولانا محمد حسین بطالوی رحمہ اللہ اور مولانا حفیظ اللہ آزمی رحمہ اللہ یہ تینوں ہمارے اہل حدیث علماء اور میاں صاحب کے شاگردان اس کمیٹی کے رکن تھے اور انہوں نے اس دستور کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اسی طرح سے ندوے کو قائم کیا گیا تھا اصلاح نساب کی دعوت کو لے کر کے تو نساب پورا بدلنا تھا نساب میں تبدیلی لانی تھی تو اس کے لیے نسابی کمیٹی کی بہت اہمیت ہوتی ہے جب نسابی کمیٹی بنائی جانے لگی تو اس میں بھی الگ موقع پر اس میں بھی ہمارے یہی تین اہل حدیث علماء پیش پیش تھے اور نساب کو تشکیل دینے میں اور نساب کو بنانے میں مولانا ابو محمد ابراہی ماروی مولانا سناؤلہ مرسری مولانا محمد حسین بٹالوی مولانا حفیظ اللہ عظمی یہ سارے میاں صاحب کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ندوے کا نساب بنانے میں آج ندوے کا نساب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے تعلیمی اداروں سے کچھ مختلف ہے تو یہ کس نے کیا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں یہ ہمارے علماء دیوبند جو تھے ندوے میں انگریزی زبان کو داخل کرنے کے لیے بڑی لمبی بحث ہے وہ میں نے اس میں بہت مختصر سا لکھا ہے اور جن کو تفصیل دیکھنی ہے میں نے دو تین قسطوں میں ماہ نامہ سراج کے دو تین قسطوں میں اس کو لکھا ہے کہ صرف انگریزی زبان کو داخل نساب کرنے کے لیے اتنا اختلاف برپا ہو گیا اگر مولانا ابو محمد ابراہیم عاروی رحمہ اللہ علامہ شبلی کے شانے بشانہ بشانہ کھڑے نہ ہو گئے ہوتے تو صرف انگریزی زبان کو ندوے کے تعلیمی نساب میں داخل نہیں کیا جا سکتا تھا تو ہمارے اہل حدیث علماء کا قدم قدم پر بہت اہم کردار رہا ہے نساب کی تشکیل کو لے کر کے اور اس کے بعد یہ دستور بنانے سے لے کر کے اور ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہمارے اہل حدیث علماء کا کردار رہا ہے اسی طرح سے مولانا ابو محمد ابراہیم عاروی رحمہ اللہ نے جو اپنا مدرسہ وہاں پر مدرسہ آرہ جو قائم کیا تھا اور اس کے بعد پھر اسی کے نقش قدم پر یا اس کے ختم ہونے کے بعد دارلو محمدیہ صلفیہ دربنگا میں جو قائم ہوا مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ نے دربنگا میں اس کو قائم کیا یا سمجھ یہ کہ اس کو منتقل کیا تو یہ لوگ ہمیشہ سے مولانا ابو محمد ابراہیم عاروی از اول تا آخر اس کے وحفات تک مجلس انتظامی کے معزز رکن رہے اس کے بعد جو دارلو محمدیہ صلفیہ ڈاکٹر فریض صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحفیض صاحب رحمہ اللہ یہ سارے لوگ ندوے کے مجلس انتظامی کے ممبر رہے اسی کی وجہ سے اور آخر میں صرف ڈاکٹر عبدالحفیض رحمہ اللہ ہی رہے گئے اس کے ممبر اور شاید آج کسی ایک جماعت اہل حدیث میں سے کسی ایک کو بھی اس کے ممبر ہونے کا عزاز حاصل نہیں ہے یہ تو ایک تل خقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے تو وہی بیان کرنے کے لئے وقت کافی نہ ہوگا تو میں نے الگ الگ بعض علماء کا تخصیلی تذکرہ کیا ہے مولانا حفیض اللہ آزمی کا بھی تذکرہ ہے کہ اس کے پہلے صدر مدرس بنائے گئے اس وقت وہ رامپور کے مدرسہ آلیہ میں صدر مدرس تھے اور پورے ہندوستان سے جب ندوے کا ادارہ دارلوم کے نام سے قائم کیا گیا دارلوم نطل علماء کے نام سے تو پہلا صدر مدرس جس کو بنایا گیا وہ ہمارے اہل حدیث علم علمیہ صاحب کے شاگرد مولانا حفیض اللہ آزمی تھے ان کو مدرسہ آلیہ سے لایا گیا اور اس کے بعد اس مسند پر بٹھایا گیا اسی طرح سے کچھ عرصے تک وہ اس کے محتمیم بھی رہے ہو مولانا اور علی حسن خان صاحب اور اس کے بعد مولانا حفیض اللہ آزمی یہ سب جن کا دور نظامت جو ہے مدرسے میں دور احتمام بہت سب سے اچھا اور سب سے کامیاب اور ندوے کے تعمیر و ترقی کا سنہرہ دور رہا ہے اسی طرح سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ابھی ہمارے ڈاکٹر عبد الرحمان لیسی صاحب نے ڈاکٹر عبد الرحمان لیسی صاحب نے آپ کو بتایا کہ مولانا الطاف حسین حالی مولانا الطاف حسین حالی شاگرد تھے میاں صاحب کے جس میں کچھ اختلافات بھی سامنے آئے تو یہ بات کم لوگ جانتے ہوں گے اسی طرح سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے ہمارے علماء دین جن کا مطالع ہے وسیع مختلف موضوعات پر جانتے ہیں کہ مولانا عبد الحلیم شرر بھی میاں صاحب کے شاگرد ہے جبکہ ان کی شہرت ایک عدیب ایک انشاء پرداز ایک صحافی ایک نقاد اور ایک افسانہ نگار و ناویل نویس کی حیثیت سے ان کی شہرت ہے ان کا بھی فعال کردار رہا ایک مہنامہ پرچہ دلفگار کے نام سے دلگداز کے نام سے نکالتے تھے ندوے پر جب برا وقت آیا تو انہوں نے اپنے صفحات اس کے لئے کھول دیئے مختلف مواقع پر اداریے لکھے اور ندوے کو بچانے کی کوشش کی اسی طرح سے ہمارے بہت سے علماء رہے ہیں اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ مولانا سید عبد الحی حسنی رحمہ اللہ بھی میاں صاحب کے شاگرد ہے لیکن انہوں نے اپنی شاگردی پر فخر نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے لئے کوئی باعث عزاز نہیں سمجھا اور اس کے علاوہ بلکہ مولانا عبد الحمید رحمہ اللہ نے جس انداز میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے لئے باعث عزت نہیں سمجھتے تھے بلکہ میاں صاحب رحمہ اللہ کے لئے باعث عزت سمجھتے تھے کہ انہوں نے مولانا سید عبد الحی حسنی رحمہ اللہ کو سند اجازہ دیا تو اس طرح سے اختلفیاں بھی ہوئیں ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں ہمارے خدمات کے اعتراف بھی بہت کم کیا گیا لیکن ندوے کے نوک و پلک کو سمارنے میں اور ندوے کے کاکل و گیسو کو سمارنے میں ہمارے علماء الحدیث کا خاص طور سے میاں صاحب کے شاگردوں کا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کا اور اس کے بعد ان کی فکر سے وابستہ لوگوں کا ندوے کے تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار رہا ہے انہی کے فکر سے وابستہ مولانا ابو القلام آزاد رحمہ اللہ کی بھی شخصیت ہے اور بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق وہ میاں صاحب کے برہراز شاگرد بھی تھے اور ان کے درس میں شامل بھی ہوئے تھے تو بہرحال اہل حدیث علماء کا اور میاں صاحب کے شاگردوں کا ندوے کے تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار رہا ہے یہ اس نشست میں جو مقالے پڑھے گئے ہیں بہت ہی وقی رہے ہیں اگرچہ وقت کی تنگی کے وجہ سے کسی کو اپنی بات پوری کرنے اور مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے انشاءاللہ جب اس کے لیے یہ مجموعہ شائع ہوگا میاں صاحب کے حیات و خدمات کے اوپر تو سارے اہم مقالات کو اس میں شامل کیا جائے گا اور سب نے بڑی محنت اور بہت حرقریزی کے ساتھ مقالہ تیار کیا ہے بی سیوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جب کسی ایک خاص موضوع پر کوئی چیز تیار کرنی ہوتی ہے تو اہل علم و تحقیق جانتے ہیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنے کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے کتنے علم کے سمندروں کے کسے کوزہ سمندر سے موتی نکالنا پڑتا ہے اور کس طرح سے محنت کرنی پڑتی ہے ان کو اپنی محنت کی داد اسی وقت ملتی جب ان کا مقالہ پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم سماعت فرماتے لیکن ایسا نہ ہو سکا وقت کی تنگی کی وجہ سے اس لیے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس نشست میں اپنے وقی اور قیمتی مقالات پیش فرمائے ڈاکٹر سارے لوگوں نے میں کن کا کن کا نام لوں سب کے مقالے بہت اہمیت کے حامل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمارے منتظمین اس کے سمینار کے ہمارے صدر جناب مولانا صلاح الدین مقبول صاحب نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ بہت اہم ہے اور ہمارے مقالات کو اگر وہ اس لائق سمجھیں گے تو اسے شامل اشاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازے وآخر دعوانا یہ نشست بخور و خوبی ختم ہوئی اس کے بعد ازان ہو چکی ہے زہر کی نماز ہوگی اس کے بعد آپ کھانا تناؤل فرمائیں گے اور اس کے بعد دھائی بجے اسی حال میں تیسری نشست شروع ہوگی آپ بلا تاخیر تشریف لائیں اس نشست کی صدارت شیخ احمد مشتبہ مدنی کریں گے اور شیخ صدیق صلفی اس کی نظامت کریں گے تمام شرکات کی اور حضرین کی شکریہ کے ساتھ اس مجلس کی اختتام کا احلان کیا جاتا ہے اس تاریخی اور عالمی سیمینار بنوان حضرت میاں سید محمد ندیر حسین محمد دہلوی رحمہ اللہ حیات و خدمات کی آج کی تیسری نشست میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم حضرات اگرامی ہمارے پاس جو وقت ہے بہت محدود ہے اور ہمارے معزز قلمکار حضرات کی فہرستویل ہے اس لئے میں بڑی اختصار کے ساتھ اس نشست کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اولاً میں آج کی اس تیسری نشستے کا مختصر سخاقہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس اہم نشستے کی صدارت فضل الشیخ شیخ احمد مشتبہ مدنی حفظ اللہ و تولا فرما رہے ہیں اور اس نشستے میں جو علماء کرام اپنے مقالہ پیش کریں گے ان کی فیر اس طریقے سے ہیں فضل الشیخ رفیق احمد سلفی حفظ اللہ و تولا شیخ نثار احمد مدنی حفظ اللہ شیخ ثناؤلہ سلفی حفظ اللہ شیخ مندور عالم سلفی حفظ اللہ شیخ اشفاق سجاد سلفی حفظ اللہ اور پھر شیخ ذلو رحمان سلفی اور شیخ سرفراد فیدی حفظہم اللہ و تولا یہ علماء کرام انشاءاللہ آپ کے درمیان اپنے اپنے مقالات پیش کریں گے واضح ہو کہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ وقت بہت محدود اور تقریبا ایک گھنٹہ بیس منٹ کا وقت ہے اور مقالہ نگاران کی جو فہرست ہے وہ ساتھ کو پہنچتی ہے یعنی اسی میں ہم اپنے مقالہ پیش کریں گے اور سنیں گے اس لئے وقت کا لحاظ بھی رکھنا ہوگا میں اب بلا کسی تاخیر کے فضو الشیخ شیخ رفیق حفظ اللہ اور تو اللہ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائم شیخ کا تعلق آج ہندوستان کے اندر تعارف کے محتاج نہیں الحمدللہ آپ کی قلم سے آج سے نہیں بہت پہلے سے ہم تمام حضرات کسی نہ کسی حد تک استفادہ کرتے آ رہے ہیں اس لئے اسی مختصر تعارف کے اختفاء کرتے ہو شیخ سے گزارش ہے کہ اپنا مقالہ پیش کریں اور بڑی مادرت کے ساتھ کہ وقت بہت کم ہے اس لئے ایک مقالہ نگارہ کو زیادہ زیادہ دس میٹ کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام حضرات مل کر کے اس نشست کو کامیاب بنانے کے لئے وقت کا لحاد رکھیں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خیر خلقہی محمد وآلہی وصحبہی اجمعین ومن تبعہم بے حسان الہ یوم الدین اما بعد جناب صدر دی وقار معزز علماء و دعات اور جملہ حاضرین سیمینار سب سے پہلے میں شیخ الکل سید نظیر حسین محدث دہلوی حیات و خدمات کے اہم موضوع پر مناقض اس عظیم الشان سیمینار کے جملہ منتظمین و کار پردادان بالخصوص برادر گرامی مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظ اللہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس اہم سیمینار میں مقالہ پڑھنے کا موقع دیا حضرات شیخ الکل سید نظیر حسین محدث دہلوی کے دہلی میں درس حدیث کے فائض کا سنسلہ نصف صدی سے زائد عرص تک محیط ہے اس طویل عرصے میں عرب و عجم تمام اکناف عالم سے تشنگانے علوم کی ایک بڑی تعداد جس کا ایک جو ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ سے بھی متجاویز ہے فیضیاب ہوئے ہیں جن میں سے اکثر کے نام بھی محفوظ نہیں رہے گئے ہیں حضرت میاں صاحب کے سوانے نگار مولف الحیات باد الممات نے مشکل سے پانچ سو ناموں کا ذکر کیا ہے دہلی و اطراف کے تلامزہ کی بھی ایک لمبی فیرست ہے جن میں ان کے فرزند گرامی سید شریف حسن حافظ عبداللہ بیگ مولانا سید عبدالسلام بن شریف حسین ڈپٹی نظیر حسین مولانا عبدالوحاب صدری مولانا ابو سعی شرف الدین دہلوی وغیر ہم جیسے اساتین علم و فضل کے نام شامل ہیں جن کی علمی تدریسی دعوتی اور تصنیفی خدمات اور مجاہدانہ سرگرمیوں کا احاطہ و استیاب ہر ایک کے لئے الگ الگ نقالات کا متقاضی ہے اس فہرست میں ایک اہم نام علامہ سید ابو الوزیر امیر حسن محدث دہلوی کا بھی شامل ہے علامہ تاولہ حنیف بھوجیانی نے ان کی مائناز تالیف احسن التفاصیر کے اندرونی ٹائٹل پر امدت المفسرین سند المحدثین اور علامہ زمن کے شاندار القاب سے ان کا ذکر کیا ہے جس سے ان کے علمی تبہر و عظمت اور جلالت شان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ نے تفسیر اور صحہ ستہ کی تکمیل میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے کی سند فراغت کے بعد کچھ دنوں انہی کی خدمت میں رہ کر تدریس اور فتوہ نویسی کی بھی تربیت حاصل کی حدیث و تفسیر اور جملہ علوم اسلامی میں انہیں کامل دسترس اور مہارت حاصل تھی تمام مآخذ و مساجر اسلامی پر بڑی وسیع اور گہری نظر تھی تصنیف و تعریف کا بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فطری ذوق دیا تھا حضرت میاں صاحب کے فائد صحبت اثر سے اس میں مزید نکھار اور جلہ پیدا ہوتا گیا ان کے قلم سے فن حدیث میں دو مارکت العرہ کتاب منظر عام پر آئیں پہلی تنقیح الرواق فی تخریج احادیث المشکات ہے جو مشکات المسابی کے ربع اول کی احادیث کی تخریج و شرح ہے اور یہ دونوں تعلیفات اختصار و جامیت کے ساتھ خالص محدثانہ انداز میں لکھی گئی ہیں جو علماء و محققین اور باحثین کے لیے مرجع اور طالبان علوم نبوت اور اساطر حدیث کے لیے نہائیت وقی اور گران قدر تحفہ کی حیثیت رکھتی ہیں تفسیر میں ان کی پہلی تعلیف احسن الفوائد ہے ایک مختصر جامع اور پرمغز تفسیری حاشیہ ہے جو قرآن مجید کی اہم اور منتخب آیات کی تفسیر پر مشتمل ہے مولف کو قرآن مجید سے خصوصی شغف اور لگاؤ تھا وہ عوام الناس کو بھی اس کے معانی و مطالب سے روش ناس کرنے کا جذبہ رکھتے تھے اسی نیک جذبے کے تحت انہوں نے تین ترجموں والا ایک مجموع قرآن مرتب کیا تھا پہلا ترجمہ شاہ علی اللہ محدث دہلوی کا تھا جو فارسی زبان میں تھا اور دوسرا اور تیسرا ترجمہ ان کے فرزندگان گرامی قدر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا تھا احسن الفوائد کے نام سے یہ فوائد اسی مجموع قرآن کے لئے لکھے گئے جسے انہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر پہلی بار تیرہ سو پندرہ ہجری میں مطبع فاروقی دہلی سے شائع کیا علمہ محصوف کی دوسری ماین آز تعلیف احسن تفاصیر ہے جو دراصل شروع میں پچاس صفح کا ایک طویل مقضی مقدمہ ہے جو دو ابواب پر مشتمل ہے پہلے باب میں نزول جمع ترتیب ترات تجویر شان نزول مکی و مدنی آیات اور اجاز قرآن کے مسائل و مباحث پر فاضلانہ بحث ہے اور دوسری باب میں تفسیر و تعویل کے معانی اور ان میں فرق مفسرین کے طبقات تفسیر کے اصول صحابہ و تعبین کے تفسیر کی حیثیت وغیرہ مسائل سے بحث کی گئی ہے اور اخیر میں قدیم و جدید فلاصفہ کی نظریات پر تنقید ہے تاکہ اس انداز پر لکھی گئی تفسیر وں کے مذر پہلوں سے لوگ واضح ہو سکے یہ اردو کی سب سے پہلی معصور تفسیر ہے جو قرآنی آیات احادیث صحیح اور اقوال صحابہ اور تابعین کی روشنی میں قرآن مجید کے معانی اور مطالب سے عامت الناس کو روش ناس کرنے کے لئے لکھی گئی ہے مولف نے لغت عدب اور نحوے کے طویل مباحث اور فقہ و فلسفہ و تصوف اور علم کلام کی بیجام شکافیوں سے بچتے ہوئے ایم صلف کے معتبر تفاصیر اور بخاری و مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایات سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور روایات کی صحت کا خاص خیال رکھا ہے اس تفسیر کے منحج تعلیف پر روشنی ڈالتے ہوئے پاکستان کے مشہور عالم حافظ عبد الرحمن گوھڑوی لکھتے ہیں یہ اپنی نویت کی واحد تفسیر ہے جس میں شاہ عبدالقادر دہلوی کے مطلب خید اور بامحورہ ترجمہ کے بعد نہائیت قابلیت کے ساتھ احادیس نبویہ و آثار سلفیہ سے تفسیر قرآن ورکتب کی گئی ہے پھر تفسیر ابن کثیر کی بہترین تلخیص کرتے ہوئے تفسیر ابن جریر معالم فتح البیان خازن اور در منصور کی روایات کو اس انداز سے سنو دیا گیا ہے کہ ان تمام تفسیر کے متعلقہ مقامات کے مطالع کے بعد وہی مقام تفسیر میں دیکھی جائے تو کوئی ضروری چیز چھوٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی جامعیت میں ایسی کے مذکورہ بالا تفسیر کے طویل تحقیقی مباحث میں پڑے بغیر تھوڑے وقت میں قرآن مجید کا مقصد واضح ہو جاتا ہے علاوہ حدیث آئے سکتہ وغیرہ کی حدیث کے ذکر میں خاص عمر یہ مرہوز رکھا گیا ہے کہ حدیث پاک کے حکام و مسائل کی تفسیلات قرآن مجید سے مستمبت معلوم معلوم ہوتی ہیں گویا یہ تفسیر فقہ حدیث کے نقطے نظر کی احکام القرآن بھی ہے معلف تفسیر معلف تفسیر کے باب میں سلف کے طریقے تفسیر کو سب سے اولا اور مناسب گردانتے ہیں اسی لئے انہوں نے اپنی اس تفسیر کی بنیاد سلف کے طریقے کے مطابق نقل صحیح پر رکھی ہے وہ اس باب میں رائے اور اقل کے دخل کو ہرگز پسند نہیں کرتے معلف نے صرف انہی روایات کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے جو صحیح سندوں کے ساتھ نذکور ہے ایک جگہ وہ لکھتے ہیں اگرچہ مفاصرین کا قول ہے کہ شان نذول ایک تاریخی بات ہے جو قرآن کی تفسیر کے لئے ان کا جاننا اور تفسیر میں لکھنا ضروری نہیں مگر صحیح قول یہ ہی کہ جس قصے پر آیت کا سمجھنا منحصر ہو اس قدر شان نذول کے قصے کو تفسیر میں لکھنا ضروری ہے اس سلسلے میں ایک مثال دیتے ہیں جس کو میں چھوٹا ہوں ناسک و منسوق کے سلسلے میں متقدمین و متاخرین کے نقطے نظر میں متقدمین کے نزدیک ناسک و منسوق کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم سے دوسرا حکم بالکل اٹھ جائے تو ان کے نزدیک کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں پائی جاتی جس سے قرآن شریف کی کسی آیت کا حکم بالکل اٹھ جائے مگر ان کے نزدیک جس قدرہ ایسی حدیثیں ہیں ان میں کی مثال دیتے ہو آیات صفات کے سلسلے میں موقف صلف کے موقف کے این مطابق ہے ان کے نزدیک اللہ تعالی کی صفات اور مخلوق کی صفات میں صرف نام میں اکثانیت پائی جاتی ہے حقیقت میں ان دونوں کی صفتوں میں کوئی مشابہت نہیں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں جن متاخرین نے صفات الہیہ اور صفات مخلوقات میں مشابہت کا گمان دل میں پیدا کر کے آیات صفات میں ترے طریقی تعبیلے کی ہیں ان کا یہ طریقہ صحابہ اور تعبین کے طریقے کے بالکل مخالف ہے اسی لئے انہوں نے اپنی تفسیر میں متاخرین مفسرین کی رویش اختیار کرنے کے بجائے صحابہ اور تعبین کے تفسیری ملحج کو اختیار کیا اور آیات و صفات کو ان کے ظاہری مانا پر محمول کرتے ہوئے تعبیل سے پوری طرح کنارہ کشی اختیار کی کیونکہ تعبیل کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب دونوں کی صفات میں مشابہت فرد کرنی جائے اب ایک نظامین آیات کی تشریح حضاحت میں بکثرت حدیثوں کا استعمال کیا گیا ہے مثال کے طور پر آیت کریمہ علم نشر حلقہ صدرک کی تفسیر میں لکھتے ہیں سینے کو کھول دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے سینے پر جو دل کا قلعہ کہلاتا ہے شیطان کا کسی طرح کا کچھ تسلط باقی نہیں رہا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں ایک فرشتہ اور شیطان کے شیعتینوں میں سے ایک شیطان ہر شخص کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے اللہ کا فرشتہ نیک کام